اس فلم کی کہانی ایک جنگ سے شروع ہوتی ہے جہاں بہت سے گھورگیو کی سپاہی اپنے گھوڑوں پر ایک داریکشن کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں جبکہ دوسری طرف ٹیزاؤں کے سپاہی فلی آمر ہوتے ہیں اور ان کے آنے پر اپنے تیر کمانوں سے چھوڑ دیتے ہیں کچھ حملہ کرنے والے سپاہی اپنے گھوڑوں سے گر جاتے ہیں جبکہ دوسرے تیزی سے آگے بڑھنا جاری رکھتے ہیں اب تیزاؤں کے سپاہی شیرز لیے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ گھوڑگیو کی سولجرز کو مارنا شروع کر دیتے ہیں ٹینک آرمی کا پرپس انسی فورٹریس کو ٹیک آور کرنا ہوتا ہے اسی طرح وہاں گھوڑگیو کا ایک سولجر آواز لگاتا ہے کہ ہمارا خاتمہ ہو جائے گا ہمیں لازمی واپس چلے جانا چاہیے اور کچھ ہی دیر میں یہی ٹریٹ فلیگ دکھایا جاتا ہے اور اس سین میں ایک نیا کردار سامنے آتا ہے جس کا نام سیمول ہوتا ہے ایک جگہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ تیزاؤں کھڑا ہے اور وہاں وہ ایک بیٹھی لڑکی کے بارے میں پوچھتا ہے اس پر اس کا سولجر کہتا ہے کہ اس لڑکی کے بارے میں کہا ساتا ہے کہ ہی لارڈز کے ویژنز کو دیکھ سکتی ہے اس لڑکی کے پاس گوڑگیو کے بادشاہ جمونگ کی تیر کا کمان ہوتا ہے اور وہ اس کو وکٹری کی علامت کی طور پر جنگ سے لے کر آئی ہوتی ہے ایمپرور ڈیزاؤں تیر چلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا سولجر بتاتا ہے کہ اس کو کوئی ویلڈ نہیں کر سکتا اس کے بعد جنر یون سیمول کو کیاڈر یونٹ کا ہیڈ بنا دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم لائل ہو پھر اس کو بتاتا ہے اور اس کو ایک رسپونسیبیلٹی دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم فورٹریس کی طرف جاؤگے اور اس کو حاصل کروگے اور تم یینگ کا قتل کر دوگے اس پر اسے ایک تلوار دی جاتی ہے سیمول کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ آپ کا مشن پورا کروں گا اس طرح نیک سین میں سیمول کچھ سولجر کے ساتھ ایک فیلڈ میں پہنچتا ہے وہاں کچھ لوگوں کی ایک کارٹ نکلوانے میں مدد بھی کرتا ہے سیمول پوچھتا ہے ان لوگوں سے کیا تم اینسی ہو میں کمانڈر سے ملنا چاہتا ہوں اس پر وہ آدمی بتاتا ہے کہ میں کمانڈر ہوں سولجرز یہ سن کر تلوار نکال لیتے ہیں لیکن مارے جاتے ہیں پھر سیمول کی طرف تلوار لے کر بڑھا جاتا ہے لیکن یینگ اس اپنے ساتھی کو منع کر دیتا ہے اور اسے ساتھ لانے کا کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے پھر سیمول کو یینگ اب ایک جگہ لے آتا ہے اور اسے انٹیرگیشن کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یونز کی آدمی مجھے گدار کہتے ہیں تم یہاں گدار کے فورٹریس میں واپس آگئے ہو اور سیمول بتاتا ہے کہ دشمن میرا پیچھا کر رہے ہیں میں اگر اسے پسند کروں یا نہ کروں اینسی میرا گھر ہے اتنے دیر میں ایک آدمی آ جاتا ہے اور سیمول کو ویلکم کرتا ہے کیونکہ جو سیمول ہوتا ہے وہ کلین کا آخری رہ جانے والا ممبر ہوتا ہے پھر سیمول اکیلہ تلوار لیے کھڑا ہوتا ہے جو اسے یینگ کو ماننے کے لیے دی ہوتی ہے پھر سیمول دیکھتا ہے کہ کمانڈر ایک گریب آدمی کے گھر جا کر ایک چھوٹے بچے کو اٹھائے ہوئے ہوتا ہے وہ فیملیز کا شیبی ہوم آنے کا تھانکس بولتی ہے اور اس پر یینگ کہتا ہے کہ یہ بیبی آنسی میں پیدا ہوا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نہ آؤں سیمول حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کمانڈر یینگ کی اپنی لوگوں کے لیے ہمدردی اور ان کی ہیلپ دیکھ کر کیونکہ کمانڈر یینگ اپنی ریایہ کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے پھر یینگ کو ایک فیلڈ میں دکھایا جاتا ہے کچھ سولجرز کے ساتھ ان کو رسی کھینچنے میں مدد کر رہا ہوتا ہے پھر کچھ تیر میں سائرن بجنے لگتا ہے اور یینگ اور اس کے سب اسپاہی سیمول کے ساتھ اس طرف چلے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف کچھ سولجرز آتے ہیں کمانڈر یینگ کہتا ہے کہ یہ فورٹریس کو سکاوٹ کرنے آئے ہیں یہ ریکن یونٹ ہے اگر یہ یہاں ہے تو ٹیزونگ دور نہیں ہے وہ جلد ہی یہاں اس کیپیٹل کو لینے کے لیے پہنچ جائے گا اور وہ سب کو گیٹ ٹریڈی بولتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ٹینگ ایمپریر جلد ہی آ جائے گا اندر روم میں کمانڈر یینگ سیمول کو جائگر دکھانے کا کہتا ہے سیمول دکھا دیتا ہے اور اس پر یینگ کہتا ہے کہ تم میری بیرڈ کو اس سے ٹریم کرو اور ہر آدمی کی ہر سولجر کی بیرڈ جنگ سے پہلے ٹریم ہونا لازمی ہوتی ہے سیمول جو اب ٹریم کرنے لگتا ہے جس کا جائگر اس کی یینگ کی گردن پر ہوتا ہے اگر وہ چاہتا تو وہ اس کو مار سکتا تھا لیکن وہ اس کو نہیں مارتا پھر دوبارہ سے سائرن بسنے لگتا ہے اور سب چلے جاتے ہیں اب سب ایک میدان میں جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں وہاں لیڈی سولجرز بھی ہوتی ہیں جس میں ایک کا نام بیکا ہوتا ہے کمانڈر یینگ اپنے سولجرز کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اپوسٹ سائٹز پہ بہت سی لارجر سولجرز لڑیٹ فلیکز اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں یینگ سب کو کہتا ہے جب لوگ سنے کہ ٹینک آرمی آگے بڑھ رہی ہے تو مجھ سے بوسنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے میں نے بتایا ہے کہ ہم فائٹ کریں گے میں نے کبھی ریٹریٹ کرنا نہیں سیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی جھکنا سیکھا ہے بلکہ میں نے سیکھا ہے تمہیں ہمیشہ فائٹ کرنی ہے جب بھی ضرورت پڑے اگر تمہاری کوئی بنائی ہوئی چیز کو چیرش کی ہوئی چیز کو برباد کرنے کی کوشش کرے تو تمہیں اپنی جان خطرے میں ڈال دینی ہے اور یہی لمحہ ہوتا ہے اور تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا ان انسی کے لوگوں کو دیکھو یہ وہ ہیں جنہیں ہم نے چیرش کیا ہے اور ہم ان کی فاسد کریں گے پھر سب سولجرز بیٹل کی آواز لگاتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں جنگ کے لیے دوسری طرف کھڑا ٹیزونگ کہتا ہے کوانڈر یینگ ہے جس کا مجھے خاتمہ کرنا ہے اور اس کی کوششیں ساری بیکار ہیں اس پر اس کا سولجر کہتا ہے کہ ٹیزونگ ایسا ہے کہ جس نے اس نے جس فورٹریس پر نظر ڈالی ہے وہ اس نے اس کو ڈھیر کر دیا ہے ٹیزونگ سب سولجرز کو کہتا ہے کہ انسی کی پروپرٹیز کو تم نے لے لینا ہے اور ان کے بچوں کو اپنا گلام بنا لینا ہے جنگ شروع ہو جاتی ہے بڑے پتھروں سے ان پر اٹیک کیا جاتا ہے جس سے بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے یینگ سیمول کی جان بچاتا ہے ایک بڑے اٹیک سے ٹیزونگ وہاں بیٹھا ہی سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یینگ کی انسی کی دیوار نہیں گر رہی ہوتی اس سے سب سولجرز کو کمانڈ کرتا ہے کہ وہ دیوار پر چڑ جائیں اور سولجر کو فارورٹ کمانڈ دی جاتی ہے دوسری سائی پر یینگ اپنے سواہیوں کو فائر کرنے کا کمانڈ کرتا ہے مخالف سولجر مسلسل آگے بھڑتے رہتے ہیں دیوار پر چڑنے کے لیے اور دیوار پر لیٹر لگا دیتے ہیں وہ لوگ نمبرنگ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن یینگ بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں پروپر کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ان پر پتھر گرائے جاتے ہیں تاکہ وہ دیوار پر نہ چڑ سکیں اس طرح یہ کمانڈ دیتا ہے اس طرح سے انہیں روکا جاتا ہے لیکن اب دوسری طرف بھی وہ لیٹر لگا کر چڑنے کے مسلسل کوشش نہیں کرتے رہتے ہیں تیزونگ اپ گیٹ کی طرف اٹیک اینڈ بریک ڈاؤن کی آواز لگاتا ہے تاکہ اس کے سولجرز اس کی طرف بڑھیں پھر وہ فورٹرس میں کافی سولجر اپوسیٹ سائٹ سے آ جاتے ہیں اور فائٹ جاری رہتی ہے یینگ کیپٹن اور بیکا کو کمانڈ دیتا ہے کہ وہ اٹیک کریں اور کیونکہ ان کے اٹیک کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے بیکا اپنے سولجر کے ساتھ سب کو مار ڈالتی ہے اور تیزونگ کی دیوار سے لگائی ہوئی لیٹر کو گڑا دیا جاتا ہے لیکن تیزونگ کے سپاہی گیٹ توڑنے میں درنا جاری رکھتے ہیں اور آخر گیٹ کھل جاتا ہے اور وہ اندر آ جاتے ہیں لیکن ان کو روکنے کے لیے یینگ نے ایک ریلنگ جو کہ پہلے ہی پلانڈ ہوتی ہے سیٹ کیا ہوتا ہے تاکہ وہ رک جائیں سیمول سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور یینگ کے ساتھ رہتا ہے اب یینگ کمانڈ دیتا ہے کلوز آرڈر فارمیشن بہت ہی دسٹرکٹیو بیٹل ہوتی ہے کمانڈر یینگ بہادی سے انہیں فورٹرس سے بھگا دیتا ہے اور تیزونگ ریٹریٹ آرڈر دے دیتا ہے کمانڈر یینگ کے سولجر وکٹری کی بلند آواز لگاتے ہیں اور جیت جاتے ہیں کہ سائرین دوبارہ بسنے لگتا ہے اور تمام سولجر سیمول کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں یینگ بہت بہادری سے ایکٹیولی جنگ کرتا رہتا ہے کیونکہ وہاں دوبارہ اٹیک شروع ہو جاتا ہے رات کے وقت اور ہر جگہ فائر ہی فائر ہوتی ہے اچانک سے کمانڈر کو تلوار لگ جاتی ہے اور کمانڈر یینگ نیچے گر جاتا ہے جبکہ اپوسٹ تینزو کا سولجر اس کو مارنے کے لیے آتا ہے کہ سیمول پیچھے سے آ کر اس کو مرڈر کر دیتا ہے یینگ حیرانگی سے دیکھتا ہے کہ جو میری جان لینے آیا تھا اس نے میری جان بچا دی کمانڈر یینگ زخمی ہوتا ہے آخر جب اس کو ہوش آتا ہے تو تیزونگ ریئر کی طرف ریٹریٹ کر چکے ہوتے ہیں پھر دوبارہ گیدرنگ ہوتی ہے دوسری طرف تیزونگ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری واسٹ لینڈ کو بہت زیادہ ہزاروں کلومیٹر اور ہر سمٹ پر فتح کیا ہے لیکن میں ایک چھوٹے سے فورٹریس کو ابھی ڈسٹرائی کیوں نہیں کر پا رہا اور وہ غصے میں آ جاتا ہے اسی لڑکی کو جس کے پاس وہ کمانڈ ہوتی ہے کمانڈر یینگ کی طرف بھیجتا ہے وہ لڑکی وہ کمانڈر یینگ کے سامنے رکھ دیتی ہے جو کہ بادشاہ زمونگ کی ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ مجھے تیزونگ نے بھیجا ہے وہ تمہیں ایک آپشن دے رہا ہے کہ اپنے آخری اٹیک سے پہلے وہ ڈرٹ منٹ بنا رہا ہے اور ایمسے سے بلند بنائے گا اور تم پر اٹیک کرے گا اور وہ کہتا ہے کہ پھر تم اس کے اٹیک سے بچ نہیں سکو گے اس کے علاوہ یہ بھی بتاتی ہے کہ تیزونگ کے آدمی بہت بڑا حملہ کریں گے اور اپنے تیروں کو بارش کی طرح بھیجیں گے اگر تم ہار مان جاتے ہو وہ تمہیں ہر چیز آفر کرے گا ایک دفعہ ڈرٹ منٹ کمپلیٹ ہو جائے تو سب ختم ہو جائے گا لیکن یینگ کہتا ہے کہ ہم انسی کا ڈیفرنٹ کرنا چاہتا ہوں تیزونگ کو بتایا جاتا ہے کہ پروگریس بہت تیزی سے ہے اور ٹو منس میں پروجیکٹ کو ہم مکمل کر لیں گے سردیاں آنے سے پہلے پہلے دیکھنے والوں کی نظر میں وہ ڈرٹ منٹ وہ حقیقت میں ایک بہت بڑا ماؤنٹین بنا رہے ہوتے ہیں دوسری طرف کمانڈر یینگ سمجھتا ہے کہ ہم گدار ہیں جیسے کہ سیمول اسے بتاتا ہے سیمول اسے اجازت لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جنرل یون کے پاس چلا جاؤں میں آپ کو محسوس کرتا ہوں لیکن یون کبھی اپنا مائنڈ چینج نہیں کر سکتا اسے طرح وہ اسے آرڈر کہتا ہے کہ مجھے آرڈر دیا جائے دوسری طرف کیپٹن جو کہ یینگ کا ہوتا ہے وہ اس کی اٹیزون کی طرف حملہ کرنے کا کہتا ہے اس کی کنسٹرکشن کے دوران آخر اس کو یینگ سے اجازت مل جاتی ہے لیکن بہکا سولجر کہتی ہے کہ ٹینگز ایچیو میں جانا خودکشی کرنے جیسا ہے اگر وہ کیپٹن جیتے گا نہیں یا واپس آ جاتا ہے تو کوئی مطلب فائدہ نہیں ہوگا یینگ کہتا ہے ہمارے پاس بس یہی راستہ ہے تیزون کے سولجرز بیٹل کی تیاریوں میں ہوتے ہیں وہاں کیپٹن جا کر اٹیک کر دیتا ہے رات کے اندھیرے میں لیکن وہ ایک ٹرپ ہوتا ہے اور کیپٹن کو برے طریقے سے زخمی کر دیا جاتا ہے اور اس کو واپس بھی دیا جاتا ہے آخر کار کیپٹن مر جاتا ہے بہکا کیپٹن کی ڈیڈ باڈی کی طرف آتی ہے اور بہت روتی ہے لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہی لڑکی جس کے پاس جمعوں کی کمان تھی اس نے ایک ایرو کے تھرون کو پیغام بھیجا تھا اور ایک ٹرپ بچھا دیا گیا تھا اس لڑکی کو سولجرز کی طرف سے مار دیا جاتا ہے پھر بہکا تیزونگ کے سپائیوں کے پاس سیلی جاتی ہے صرف کیپٹن کا بدلہ لینے کے لیے اور تیزونگ سے فائٹ کرتی ہے اور اس کو بھی مار دیا جاتا ہے اور اس کی باڈی کو ریٹرن کر دیا جاتا ہے نیکس سین میں سیمول جنرل یون کے پاس سلا جاتا ہے وہ یون کو کہتا ہے کہ کمانڈر اینسی اپنی آدمی اپنی زندگی کے لیے لڑ رہے ہیں اور اینسی لوگوں کے لیے اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جیسے ہی مر مکمل ہو جائے گا اینسی خطرے میں آ جائے گا یون گدار نہیں ہے وہ گورگیوں کا دوسرا آدمی ہے جنرل یون یہ سن کر کہتا ہے کہ کیا تمہیں میں نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ تم میرے آرڈرز کو فالو نہ کرو اور میں نے تمہیں آنسی اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم یہ الفاظ بولو اس کے بعد وہ اپنی سوڈ اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے اس کے بعد سیمل اس کو سمجھاتا ہے کہ یینگ اس ملکہ شہری ہے اس کو گدار کہا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ اینسی کے لوگ اس کے لیے فائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے جنرل یون سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اینسی کی ہیلپ کی جائے اور اسے بچا لیا جائے اسی طرف کمانڈر یینگ اپنے سپاہیوں کے ساتھ بہت ساری پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کمانڈر یینگ کے سپاہی کہتے ہیں کہ یہاں کی سوئل میں بہت سے پیبرز ہیں وہ دوسرے ٹائپ میں صحیح مکس نہیں ہو سکتی اگر ہم مند کے اندر ڈک کر دیتے ہیں تو وہ ٹوپل کر سکتی ہے دوسرا کہتا ہے کہ بلکل صحیح یہ آسانی سے گر سکتی ہے اور ہم غار بناتے ہیں لیکن غراغار بنانا بھی آسان نہیں ہے اس طرح یینگ کہتا ہے کہ میں تم سب پر ٹرس کرتا ہوں کہ یہ ہوگا دوسری طرف ٹیزونگ بیٹل کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے اور سپاہی مسلسل کام کرتے رہتے ہیں اور آخری ایک شاندار دیوار قائم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعی ایک شاندار ویو ہے ٹیزونگ اپنے سولجرز کا کام مکمل کرنے پر سب کو فیس دیتا ہے اور سب کا کھانے کا انتظام کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آنسی کو ہم کل گرا دیں گے پھر اس طرح یینگ اپنے بیٹل کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے اس کا سولجر بتاتا ہے کہ کام مکمل ہو گیا ہے ٹاپل کرنے کے لیے اس رات بجلی بہت تیز جمکتی ہے اور تیز بارش ہوتی ہے یینگ کی سولجرز کہتے ہیں کہ یہ پانی سے بھر جائے گا اس سے بہلے کہ ہم اس کو نوک ڈاؤن کریں اس طرح نیکسٹ مورننگ تمام ٹیزونگ کی سولجرز بہت زیادہ تعداد میں ایک سیکنس سے کھڑے ہوتے ہیں جبکہ یینگ کی سولجرز نیچے بنی ہوئی کیف میں پانی کے اندر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ہمیں اپنی کلہاریوں سے اس کو چاپ کر سکتے ہیں جیسی جگہ انہوں نے بنائی ہوتی ہے وہ پانی سے بھر جاتی ہے وہاں جا کر وہ کولمز کو کاٹنے لگ جاتے ہیں اپنی کلہاریوں کے ذریعے جنگ شروع ہونے لگتی ہے جبکہ یینگ کے سولجر اس کیف میں مسلسل کولمز کو توڑ رہے ہوتے ہیں جیسے ہی تیزون کے سپاہی حملے کے لیے اس بنی ہوئی جگہ پر سکل فلی آتے ہیں وہ گار سے یینگ کے سولجر اس کی روٹس کو ختم کرنے لگ جاتے ہیں جسے وہ بنی ہوئی جگہ ہلنے لگتی ہے اور وہ بنا ہوا ڈرٹ من گرنے لگ جاتا ہے یینگ کے سولجرز اس گار میں اپنی جان کی قربانی دے دیتے ہیں صرف انسی پیپل کو بسانے کے لیے اور اس طرح تینزون آرمی کی جو تیزون کی آرمی ہوتی وہ من سے نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے اور پلاننگ کامیاب ہو جاتی ہے تیزون کی آرمی ڈسٹرائے ہو جاتی ہے اور بہت بڑی ڈسٹرکشن ہوتی ہے اب یینگ آگے بڑھنے کی کمانڈ کرتا ہے اور انسی سولجرز حملہ کر دیتے ہیں یینگ خود بھی تلوار لے کر ان پر حملہ کرتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے سب خوشی سے آوازیں بلند کرتے ہیں اور فائٹ مسلسل ہوتی رہتی ہے تیزون کہتا ہے کہ مجھے یینگ کا سر پلیٹ پر رکھا چاہیے میں نہیں رکھوں گا جبکہ انسی ہمارا نہ ہو جائے اور نون سٹاپ اٹیک جاری رکھو اٹیک زونوں طرف سے برابر ہوتے رہتے ہیں اور اس سے ایروز ایک دوسرے پر گرائے جاتے ہیں ایون کے وار ہوتے ہوتے رات ہو جاتی ہے اٹیک مسلسل جاری رہتے ہیں یینگ اپنے سپائیوں کا حوصلہ بلن بلن کرتا رہتا ہے کہ وہ ہمت نہ ہاریں نیکسٹ مورننگ بھی ایسا ہوتا رہتا ہے اب یینگ کے ہاتھ بھی بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں کیونکہ مسلسل فائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اب یینگ بادشاہ جمونگ کی کمان منگبال لیتا ہے اور اپنے سولجر اس کو لانے کا کہتا ہے لیکن دوسری طرف سولجر کہتا ہے کہ اس کو کوئی ویلڈ نہیں کر سکتا لیکن یینگ کہتا ہے کہ ہولی کنگ جمونگ نے اس کو یوز کیا تھا اس پر یینگ اپنے لوٹ سے مدد مانگتا ہے اور دوبارہ تیر کو کمان سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس وار کو ختم کریں گے اور سب کی قربانیوں کو ذہن میں لاکر تیر چھوڑنا شروع کر دیتا ہے پھر ایک لمبی خاموشی ہو جاتی ہے کہ جمونگ کی کمان سے نکلا ہوا تیر ٹیزونگ کی ڈائریکٹلی آنکھ میں جا کر لگتا ہے وہ ایک آنکھ سے بلائنڈ ہو جاتا ہے پھر یینگ کی پوری آرمی پوری کرچ کے ساتھ ان کی طرف بڑھتی ہے ٹیزونگ اپنی ہار قبول کر لیتا ہے اور کہتا ہے سیمول اپنی گورگیو کی آرمی کو لے کر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور سب اب وکٹرز بن جاتے ہیں بادشاہ ٹیزونگ سکیوم ہو جاتا ہے اور اپنی جنگ میں دن توڑ جاتا ہے اور وہ دوسروں کو بتاتا ہے کہ گورگیو پر حملہ نہ کرنا پھر اسی طرح لاسین میں یینگ اور سیمول آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں انسی فورٹریس کے بارے میں اس طرح تھوڑی سی ڈسکشن کے بعد سیمول وہاں گھوڑے پر سوار ہو کر چلا جاتا ہے